مصیح میں آپ کی سلامتی ہو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوشی سے ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جسٹر روز ایدے پینتی کوست گزری ہے تو اس ایدے پینتی کوست پر میرے پاس بہت سے سوالات آئے کہ ایدے پینتی کوست کا مطلب کیا ہے اور ایدے پینتی کوست ہم کیوں مناتے ہیں پھر پینتی کوست جو ہے ایدے پینتی کوست یہ نئے ایدنامے کی اید ہے یا پرانے ایدنامے میں بھی یہ اس کا ذکر ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سٹری دیکھیں تو یہ پرانے ایدنامے کی اید ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے پرانے ایدنامہ میں ایدے پینتی کوست کے نام سے یہ اید کیوں نہیں درج ہے کہیں پہ ہمیں اس کا ایدے پینتی کوست کا واقعہ کیوں نہیں ملتا تو اس طرح سے اس طرح کے بہت سے سوال آتا ہے جو ایدے پینتی کوس سے جڑے ہوئے ہیں تو ایدے پینتی کوس کو ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ یہودی چونکہ ہے تو یہودی اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے تو دونوں نظریات کو دونوں ہی ویوز کو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہودی کیسے اس کو مناتے تھے اور مسیح آج جو ہم مسیح ہیں یہ ہم اس کو کس طرح منانا چاہیے اور کس طرح مناتے ہیں تو سب سے پہلے پینتی کوس کی اید کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ اول ٹیسٹرمنٹ میں پینتی کوس کے متعلق کیا تعلیم دی گئی ہے تو پینتی کوس کے متعلق ہے جب ہم دیکھیں تو یہ اپنے نام کے ساتھ پینتی کوس ایدے پینتی کوس کے نام سے نہیں ہے بلکہ یہ اس کو اول ٹیسٹرمنٹ میں پہلے پھلوں کی اید یا فصل کی کٹائی کی اید بھی کہا جاتا ہے تو یہ اید فسا کے فوراں بار ہے اید فسا جو ہے وہ عبرانی کلینڈر کے مطابق پہلے مہینے میں آتی ہے پہلا مہینہ اور یہ جو پہلا مہینہ ہے یہ نسان کا مہینہ ہے اور یہ پہلے ہمارا جو یہ نسان ہمارے کلینڈر کے مطابق جو بنے گا یہ مارچ اپرل بنے گا تو مارچ اپرل میں مارچ اپرل کے بعد جو پھر اس میں جو کٹائی ہوتی ہے فصل کی کٹائی ہوتی ہے پہلے پھال ہوتے ہیں تو یہ اید فسا کے فوراں بار کی اید ہے تو اید فسا کے فوراں بار اس کی جو ہے وہ ساکھ شروع ہو جاتی ہے یہ آگاز ہو جاتا ہے تو یہ اس کے مطلق اخبار 23 بار اور اس کی اگر 10 آئیت سے دیکھیں پھر 15-16 10 آئیت سے 16 آئیت تک دیکھیں تو ہمیں یہ اس اید کی ترتیب ہے وہ اس طرح ملتی ہے کہ ثبت کے دوسرے دن آپ اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنے فصل کا پہلا پھل لے کے آئیں یا فصل کا کوئی پولا لے کے ہیں جیسے کہ گندم ہیں گندم کی کٹائی کرتے ہیں گندم کے پولا باندھ کے اس کو لے کے آئیں تو وہ جو کاہین ہے وہ کاہین کے پاس لے کے ہیں اور کاہین خدا کے سامنے اس کو حیلائے اور جب وہ حلائے اس دن سے اس ثبت سے آگے نیکسٹ سات ثبت گننے ہیں اور سات ثبت جب آپ کے مکمل ہو جائے تو ساتھویں ثبت کے اگلے دن یعنی پچاسویں دن تک آپ نے گننے اور پچاسویں دن اس اید پر پھر نظر کی قربانی چڑھائی جاتی تھی اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا یعنی کہ یہ اید پچاسویں دن سیلیبریٹ کیا جاتی تھی تو اب کیونکہ پچاس یہاں پہ لفظ پچاس جس میں حامشیم عبرانی لفظ جو ہے عبرانی عدد جو ہے وہ حامشیم تو حامشیم جس کو پچاس کہتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پچاسویں دن جو اید سیلیبریٹ کی جاتی ہے اس کو ہم فصل کی قٹائی کی اید یا پھر پہلے پھنوں کی اید کہتے ہیں اب ہم اس کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے سے پہلے ہم اید پینتی کوسٹ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں تو پینتی کوسٹ چونکہ عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے اور نہ ہی اردو زبان کا لفظ ہے تو یہ لفظ جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے تو چونکہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا اس لئے یہ وہاں پہ ہمیں ورڈ ملتا ہی نہیں ہے یہ ہمیں وہاں پہ لفظ ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اور کب ملے گا کس ویلین ملے گا یہ ہم کو سترین ویلین ملے گا ہم کو ہفتادی ترجمہ ملے گا ہفتادی ترجمہ جو مسیح سے تقریباً تین سو سال پہلے دو سو تین سو سال پہلے ایک ترجمہ کیا یہودی ربیوں نے سکندریا میں انہوں نے ترجمہ کیا تھا ستر یہودیوں نے ستر یہودی ربیوں نے مل کر ایک ترجمہ کیا تھا یونانی زبان میں تو یہ یونانی زبان کا جو ترجمہ ہے اس کو ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں انگلیشنی سٹر جن ورین کہتے ہیں تو اس ترجمہ میں جب یہ پچاس جہاں پہ پچاس عبرانی زبان میں حامشیم ہے تو اس کو جب یونانی زبان میں لکھا گیا تو یونانی زبان میں پچاس کو پینتی کوسٹ لکھ لیا گیا تو کیونکہ یونانی زبان میں پچاس کو پینتی کوسٹ کہتے ہیں جیسے کہ انگلیش میں پچاس کو ففٹی کہتے ہیں تو گنتی میں پچاس کو پینتی کوس کہتے ہیں یونانی زباد میں تو یہ یونانی زباد میں پچاس کو پینتی کوس جو پچاس میں نے عیر منائی جاتی ہے اس کو پینتی کوس کی عیر کہا جاتا ہے یہ مسیح سے تین سو سال پہلے جب ترزمہ ہوا اس کے بعد یہودیوں نے پھر اس عیر کو عیر پینتی کوس کے نام سے جاننا اور بولنا شروع کر دیا تو آج جب ہم دیکھتے ہیں ایمال کی کتاب اس کے دوسرے بعد اور اس کی پہلی آیت میں کہ عیر پینتی کوس کے دن جب روح کندس نازل ہوتا ہے تو یہ عیر پینتی کوس کا دن تھا اس فسا کی عیر کے بعد پچاس میں دن پر جو عیر پینتی کوس آتی تھی پینتی کوس آئی تھی اس دن یہودی جب اپنے عیر سیلویٹ کر رہے تھے تو تب کیا تھا تب یہ جماعت جو تھی خداوند کی جماعت جو تھی یہ دعا کر رہی تھی پریئر کر رہی تھی تو ان پر روح کندس نازل ہوا تو آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ روح کندس نازل ہوا اس دن تو یہ مسیح اس کو اس لیے سیلویٹ کرتے ہیں کہ یہ روح کندس کے نزول کا دن ہے اب یہ ہمارے لیے اہمیت کیا رکھتا ہے مسیح نے کہا شیردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یہ ہمیں مل جائے گا اللوکہ کی انجیل کے لاسٹ چیسر میں ملے گا کہ جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے تم ٹھہرے رہو تو پھر عمال کی کتاب کے پہلے چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں میں لکھا ہے کہ جب تک کرول کندس نازل نہ ہو جب تک باپ کا کیا وعدہ پورا نہ ہو تم نے ٹھہرے رہنا ہے تو وہ مسیح کی حکم کو فالو کرتے ہوئے رک گئے یروشلیم میں رک گئے اس جگہ پہ رک گئے انہوں نے کوئی منا دی نہیں کی انہوں نے کوئی بیمار کو اچھا نہیں کیا کیونکہ ابھی ان کو قوت نہیں ملے تھی کیونکہ رول کندس کے وسیلہ سے ہم موجزات کرتے ہیں رول کندس کے وسیلہ سے ہم پریچنگ یعنی کلام سکھاتے ہیں پھر ٹیچنگ یعنی ٹیچ کرتے ہیں استاد کی نعمت اور تمام طرح کی جتنی بھی نعمت ہے یہ رول کندس سے ملتی اگر کسی میں رول کندس نہیں ہے تو پھر وہ کوئی خدمت کارے ہی نہیں سکتا بلکہ وہ مسیحی نہیں ہے رومیوں آٹ باب اور اس کی نو آیت میں پڑھے جس میں مسیح کرو ہے وہ مسیح ہے تو رول کندس مسیح نے جب کہا کہ جب تک قوت کا لباس نہ ملے تو تم یہاں پہ ٹھہرے رو تو قوت کا لباس جب ملا تو پھر شگردوں نے منا دی کا آغاز کیا مطلب کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسیحیت کا جو آغاز ہے مسیح کے ساؤت کر جانے کے بعد وہ ایدے پینتی کوست سے شروع ہوتا ہے اس لیے ہمارے درمیان ایدے پینتی کوست بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہاں سے آغاز ہوا یہاں سے ان کو پرمیشن ملی یہاں سے شگردوں کو اور مسیح کی کلیسیا کو اور اس کے شگردوں کو ایک پرمیشن ملی رول کندس ملا اجازت ملی یعنی کہ رول کندس کی نعمتیں ملی کہ وہ منا دی کریں وہ رول کندس کے ذریعہ سے بیماروں کو اچھا کریں وہ رول کندس کے ذریعہ سے قوت پا کے لوگوں میں نعمتوں کو تقسیم کریں تو خدا نے ان کو قوت دی رول کندس کو نازل کیا جیسا کہ لکھا ہوا ہے جیسا کہ خدا نے اپنا وعدہ دیا تھا اموس چپٹر ٹو میں کہ میں آخری اجام میں ہر بندہ ہر فرد و مشرق پر اپنی روح کو انڈے لوں گا تو یہ وعدہ اس نے پورا کیا ایدپیندی کوشت والے دن جب رول کندس نازل ہوا تو انہوں نے کیا کیا انہیں قوت پائی تو رول کندس ہماری سنگیوں میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ایک مسیح ہونے کے لیے ہمارے اندر مسیح کا روح ہونا لازمی ہے اگر مسیح کا روح نہیں ہے تو ابھی آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں مسیح ہوں یا نہیں رول کندس کے بغیر کوئی مسیح نہیں ہے کیونکہ یہ کلام خدا کا فیصلہ ہے تو آج آپ کو بھی دیکھنا ہے آج کے دن یہ سوچ بیچار کرنا ہے کہ آیا کہ جو کل ایدپیندی کوست گزر گیا کیا میں بھی رول کندس سے ممہور ہوا ہوں کیا میں بھی مسیحی کہلانے کے لائک بنا ہوں کیونکہ جس میں مسیح کا روح ہے وہ مسیح کا ہے تو جس میں روح نہیں ہے جو مسیح کا نہیں ہے پھر وہ کون ہے پھر وہ آپ اس کو کلام خدا کہتا ہے کہ وہ مخالف مسیح ہے تو آپ مخالف مسیح نہیں ہے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ رول کندس کو پانے کی کوشش کریں اس کو مانگیں تاکہ وہ آپ کے اندر صرحیت کریں تو یہ کوشش کرنے سے ہیں خدا سے مانگنے سے ہیں یہ جس تو جسے ہیں اگر آپ کو پانی کی پیاس ہے تو آپ پانی تلاش کر لیں گے آپ کو پانی مل جائے گا اگر آپ کو پیٹ میں آپ کے بوک ہے آپ کو بوک لگی ہے تو آپ کھانا تلاش کریں گے تو کھانا حاصل کر کے چھوڑیں گے کیونکہ آپ کی یہ ڈیزائر ہے آپ کی یہ ضرورت ہے بغیر ضرورت کے چیز نہیں ملتی کیونکہ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے ضرورت اجاد کی ماں ہے تو جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر اجاد خود بخود ہو جاتی ہے تو جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں مسیحی کہلوانا چاہتا ہوں میں مسیحی بننا چاہتا ہوں تو پھر آپ کو رول قدس کی ضرورت ہے کہ آپ بھی رول قدس پائیں اور رول قدس پانے کے بعد قوت پانے کے بعد پھر آپ بھی منا دی کریں کہ آپ کو بھی خداوند یسوع نعمتیں دے رول قدس کی نعمتیں ہم کرنٹیوں کے خط میں دیکھ سکتے ہیں کہ نو طرح کی نعمتیں ہیں جو ہمیں بتائی گی ہیں انٹرڈیوز کروائی گئی ہیں نعمتیں تو بہت اقسام کیا لیکن وہاں پہ میجر جو نعمتیں انٹرڈیوز کروائی گئی ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ خدا ہمیں بھی سیلیکٹ کریں ہمیں بھی رول قدس سے ممور کریں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جب رول قدس ملے تو آپ صرف غیر زبان بولیں تو غیر زبان صرف غیر قوموں کے لیے ایک نشان ہے یہ پالوس حصول بیان کرتے ہیں کہ غیر قوموں کے لیے غیر قوموں کے لیے یہ ایک نشان تھا غیر زبان تو یہ نہیں سوینا کہ جس کو غیر زبان ملے یا صرف رول قدس اسی میں ہے رول قدس جب آتا ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے اندر رول قدس ہے یا نہیں رول قدس اپنے ہونے کا احساس خود دلواتا ہے تو جب وہ رول قدس آپ کو احساس دلواتا ہے کہ میں ہوتھ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو لہٰذا آپ کو چاہیے ہم سب کو چاہیے جس کے پاس خداعود کا روم نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مسیح کہلا ہوں میں نجات حاصل کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ رول قدس کے لیے خداعود کیا گئے اپنے آپ کو انڈے لیں تاکہ رول قدس اس پر نازل ہو تاکہ وہ بھی شگردوں کی طرح قوت پائے تاکہ وہ بھی شگردوں کی طرح انرجیٹک ہو رول قدس حاصل کرے تو مسیح آج آپ کو بھی کہتا ہے کہ آپ تب تک رکے رہو دوا میں رکے رہو جب تک آپ کو رول قدس نہ ملی تو آپ دوا میں رکے جب تک آپ کو رول قدس نہیں مل رہا مسیح کا یہی پیغام آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ دوا میں رک جائیں تاکہ آپ کو بھی رول قدس ملی جب رول قدس پاؤگے تو پھر آپ مسیح کیلا ہوگے پھر آپ مسیح کے حکموں پر عمل کروگے کیونکہ رول قدس آپ کو گائیڈ کرے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو جب آپ کو استاد آپ کے اندر آ جائے گا گائیڈ کرنے والا آ جائے گا پھر آپ مسیح کے حکموں پر عمل بھی کر سکیں گے تو لہٰذا اب بھی اگر آپ نے روح قدس نہیں پایا تو روح قدس کے لیے آپ دوا کریں اور جب تک روح قدس نہ ملے دوا میں ٹھہرے رہیں تاکہ آپ بھی ادھے پینتی کوس پر جیسے روح قدس نازل ہوا تو آپ پر بھی اسی طرح روح قدس نازل ہو تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی اگر میں اس میسیج کو مزید آگے بیان کرتا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جانا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہاں تک بتانا ضروری ہے کیونکہ بہت سے خادمین نے خدا کے سرماؤں نے بہت کچھ بتایا ہے تو میرے لئے اتنا بتانا کافی ہے تو اکے ویشی بیسٹر فلک گوڈ بلیس آلا فیو